وزیر آباد اور مسجد وزیر خان کا نام کسی پاکستانی کے لیے اجنبی نہیں ہے لیکن اس شہر اور مسجد کو بسانے اور بنانے والے نواب وزیر خان جن کا اصل نام علیم و دین انساری تھا کہ حالات سے شاید بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ کیسے ان کے ایک سجدے نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی آپ ایک معمولی کلرک مگر بہت متقیق انات پسند اللہ توکل والے سابر و شاکر آدمی تھے آمدنی کب مہونے کے باعث ان کی اہلیہ ہمیشہ ان سے شاکی رہتی لڑتی جگڑتی اور اکثر ان کی کتابیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتی کہ کیا فائدہ تمہاری اس حکمت کا جو گھر کا چولہ بھی نہ جلے ایک مرتبہ حکیم صاحب کے گھر پر فاکے اور ان کی بیوی کے تانے دراز ہوتے چلے گئے تو حکیم صاحب شدید افسردگی کی حالت میں گاؤں کی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے وہاں نماز عشاء ادا کی اور گھر جانے کے بجائے وہیں رک گئے نماز تحجد کے وقت انہوں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز ادا کی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر رونے گڑ گڑانے لگے کہ بارِ الٰہی میری ایسی ناقدری کیوں ہو رہی ہے میں ایسی قدر ناشناسی کا شکار کیوں ہو رہا ہوں نماز فجر تک حکیم صاحب اسی طرح اللہ کے حضور روتے گڑ گڑاتے اور اس سے اس کے فضل و کرم کی بھیک مانگتے رہے پھر جب انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ ان کے آنسوں سے مکمل طور پر بھیک چکی تھی ان کا دل بہت مطمئن اور ایک طرح کا روحانی سکون محسوس کر رہا تھا اس دوران میں دوسرے نمازی بھی مسجد میں آنا شروع ہو گئے حکیم صاحب نے ان کے ساتھ نمازیں فجر ادا کی اور پھر گھر واپس آ گئے انہوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر سولوں پھر جا کر اپنا مطب کھولوں گا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھولا تو باہر ایک سپاہی کو کھڑے پایا اس نے کہا کہ ان کے لشکر کا سالار شدید پیٹ درد میں مبتلا ہے وہ چل کر اسے دیکھ لیں حکیم صاحب سمجھ گئے کہ سالار در حقیقت کس درد میں مبتلا ہے انہوں نے ضروری دوائیاں ساتھ لیں اور سپاہی کے ہمرا لشکرگاہ پہنچ گئے سالار اپنے خیمے میں بستر پر پڑا بری طرح درد سے تڑپ رہا تھا حکیم صاحب نے اسے اپنی دوائی استعمال کروائی اور تھوڑی دیر میں اس کی حالت سنبھلنی شروع ہو گئی اس نے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنے اور ان کی حکمت کو سرانے کے ساتھ ساتھ انہیں اشرفیوں کی ایک تھیلی بھی دی حکیم صاحب اللہ کی اس مہربانی پر ممنون اپنے گھر واپس آگئے انہوں نے اپنے اہل خانہ کو تمام قصہ سنایا اور انہیں شرفیوں کی تھیلی دکھائی اور کہا کہ اب وہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں اپنا مطب کھولیں گے ان کی بیوی نے ان کی اس تجویز کو پسند کیا اور تیاری کرنے لگی اسی شام لشکر کے سالار کی طرف سے ایک سپاہی پیغام لے کر آیا کہ حکیم صاحب فوراں اپنا رخت سفر باندھ لیں اور اپنے خاندان کے ساتھ لشکر کے حمرا دار الحکومت آگرہ چلنے کی تیاری کریں حکیم صاحب اور ان کے اہل خانہ فوراں ہی تیار ہو کر لشکر سے جاملے اور لشکر روانہ ہو گیا راستے بھر حکیم صاحب سوچتے رہے کہ وہ کس طرح اپنی دکان بنائیں گے اور کس طرح اس کو چلائیں گے لیکن اب رحمت خداوندی پوری طرح جوش میں آ چکی تھی حکیم صاحب کی اللہ کے حضور سجدہ ریزی اور گریہ و زاری نے عرش الہی کو حلا کر رکھ دیا تھا جو ہی یہ لشکر آگرہ پہنچا انہیں اطلاع ملی کہ نور جہاں جو بادشاہ کی بیگم ہیں شدید درد میں مبتلا ہیں ہر طرح کے شاہی طبیبوں اور حکیموں نے علاج کر کے دیکھ لیا مگر کوئی فرق نہیں آ رہا یہ اطلاع پاتے ہی نووارد لشکر کا سالار شہنشاہ جانگیر کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسے حکیم علیم الدین انساری کے ہاتھوں اپنی شفاہ یابی کا واقعہ سنایا اور ان کی حکمت کی تعریف کرتے ہوئے ان سے بیگم کے علاج کی سفارش کی جانگیر پہلے ہی اپنی محبوبہ ملکہ کی علالت پر بے حد پریشان اور ہر قسم کے علاج معالجہ کے لیے تیار تھا فوراں ہی راضی ہو گیا اور حکیم صاحب کو بلوا کر انہیں ملکہ کے علاج کا حکم دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر بادشاہ کی بیگم مکمل صحت یاب ہو کر بستر سے اٹھ کر چلنے پھرنے لگی اسی مسیحائی پر جانگیر نے حکیم صاحب کو نہ صرف بھاری انعامات اور کرامات سے نوازا بلکہ وزیر خان کے لقب سے سرفراز کرتے ہوئے انہیں شاہی طبیب کا عہدہ بھی عطا کیا پھر انہیں پنج ہزاری منصب ایک شاہی محل لوکر چاکر ہاتھی گھوڑے بھی عطا کیے یوں حکیم صاحب کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی ان کی بیوی جو پہلے ہر دم ان کی ناکام حکمت پر نالا رہتی تھی اب بڑی شان کی زندگی گزارنے لگی ان کے بچے عیش و آرام سے رہنے لگی لیکن اس کائی پلٹ کے باوجود حکیم صاحب کی شکر گزاری تقوی اور دینداری میں کوئی فرق نہ آیا انہوں نے اپنا دامن ہمیشہ امیرانہ زندگی کی آلودگیوں سے بچا کر رکھا اور اپنے آپ کو نیکی اور بھلائی کے کاموں کو لیے وقف کر دیا انہوں نے بے شمار مساجد مدرسے سڑکیں اور پل تعمیر کروائے بیواؤں اور یتیموں کے وظائف مقرر کیے لیکن کہ ہر کام کے لیے ان کے ہاتھ ہمیشہ کھلے رہے اور بہت سے نیک کام وہ ابھی کرنے کی خواہشیں دل میں لیے ہوئے بھی تھے اور یقیناً انہیں بھی کر ڈالتے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ کا بلاوہ آ گیا اور وہ اس فانی دنیا سے کوچھ کر گئے